اور اس طرح کے پراموں میں شرکت کر کے ہمیں یہ محسوس کر سکیں نارے متحدہ نارے دو بسم اللہ الرحمن الرحیم سینیٹر محترمہ نصرین جلیل صاحبہ اپٹی کنوینئر راپتہ کمیٹی متحدہ قومی رومیونٹ کا آج کے اس پرگرام میں آمد پر میں تحت دل سے شکر گزاروں اور ویلکم کرتا ہوں ان کو آج کے اس پرگرام میں ہمارے ساتھ ہماری منتخب کی آدھیں ایم پی حضرات عبد المحید فاروقی صاحب امام الدین شہزاد صاحب ہمارے منسٹر خالد بن بلایت صاحب امام الدین شہزاد صاحب اور ریان زفر صاحب دیگر ایم پی اے میرے موجود ہیں باجی کی موجودگی میں ایک یادگار تقریب بن کے رہے ہیں تینکیو بہت شکریہ گوش گزار کرو گا کہ خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگو گلاب خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگو گلاب ہم نے گلشن کے تحافظ کی قسم کھائی ہے ٹپٹی کنمینئر نافت کمیٹی اور سینیٹر نسین جلیل باجی بھائی اور تمام ہمارے یہاں جو ایم پی اے سے خالد بن بلایت بھائی اور جو موجود ہیں امام الدین شہزاد بھائی اور ایمیسٹیٹر نظی اللہ خانی صاحب اور ایم سی مصفر کبیشار کمال مصطفیٰ اور یہاں کے ان کے دیگر جو یہاں ایم سی اور سوری سینڈیسٹک سینٹر کے منازمین ہیں ان تمام کو السلام علیکم اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو خوش آمدید باجی کو آج سے نہیں میرے خیال میں ہمارا کراچی انٹیڈیوز کرانے والی باجی ہیں اور جو باجی جب سے لے کے آج تک ہمارا کراچی چل رہا ہے وہ باجی کے توسط سے ہے اور قائد تاریخ علتاب بھائی کی ہدایت پہ وہ مسلسل اس کراچی ہمارا کراچی کے لیے کوشہ ہیں میں یہاں کے تمام جتنے جو آج محفل نمائش کی سجاگہ یہ ان تمام جنہوں نے یہ محنت کی میں قائد تاریخ علتاب بھائی کی جانب سے دہسین بجلید باجی اور ہمارے ساتھی ایم پیس کی جانب سے میں زبردست ان کو خراج دہسین پیش کرتا ہوں بہت شکریہ غالباً ندیم صاحب اور ان کے ٹیم اور دیگر جسٹک سینٹر کا عملہ قابل ممارک بھائی کہ انہوں نے اتنی خوبصورت فلاور نمائش کا انقاط کیا اور سب سے زیادہ ممارک بھائی باجی کے لیے باجی نے ہمارا کراچی فیسٹیبل کو ایک تیوار کی شکل دے دیئے اور اب ہم میں سے شاید کوئی بھی نہ ہو لیکن ہمارا کراچی تیوار منایا کیا جائے گا ممنون ہوں کہ آج ہمارے اس پرگام کو برپور کوریج دینے کے لیے وہ موجود ہے اور میں یہ یقین دعانے کراتا ہوں کہ انشاءاللہ جب رات کو اب یہاں پر آئیں گے تو یہ گراؤن جو ہے وہ برپور بھراوہ آپ کو نظر آئے گا اور ایک بہترین شو جو ہے میں یہ چاہوں گا کہ محترمہ نسین جلیل صاحبہ سینیٹر و ڈیپٹی گنوینر اس کو خوبصورت ارواز میں آج کی مختصر بیفل کو سمجھیں ہمارے دسٹرک سنٹرل کے ایڈمنسٹریٹر ہمارے حق پرست نمائندے تمام خواتین و حضرات سنٹرل دسٹرک کا تمام عملہ باغوان جتنے ہیں یہاں پر آپ سب کو بہت بہت سلام السلام علیکم ڈیسٹرک سنٹرل میں جس طرح سے آپ نے یہ خوبصورت باغوان جس طرح سے آپ نے سجایا ہے تو یہ مارچ کا مہینہ ہے اور ہم نے سالتیم رکھی ہے ہمارا کراچی ہمارا پاکستان تو اس کو سامنے رہے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ تئیس مارچ ہم مناتے ہیں قرارداد پاکستان کے حوالے سے انہیں سو چالیس میں لاہور میں پیش کی گئی تو آج ہم نے اس خوبصورت باغ کو سجایا ہے آج کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پورا پاکستان باغ کی مانند ہو جس میں خوشبو ہو خوشیاں ہو رنگ ہو اور ہم ترقی کی جانے رمزن ہیں آپ کہ قائد تحریکل تاو بھائی نے جو ہمیں دربیت ان کا جو فکر و فلسفہ ہے جو نظریہ ہے یہ ہے کہ ہمیں خدمت کرنی ہے جب مسئل کمال بھائی نازم شہر بنے اور انہوں نے کام شروع کروائے تو یہ خیال آئے کہ ہمارا شہر اس میں جتنے طرح کے لوگ رہتے ہیں اس کو منی پاکستان نکھا جاتا ہے تو ان تمام لوگوں کی ثقافت ان کو جاگر ہونا چاہیے ہمارے ہاں دو سو سے زیادہ ہیریٹیج بلڈنگز ہیں ان کے پر میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ہم اپنے سمندر کے حوالے سے شہر کو جاگر کریں ہم اپنے شہر کی ایک سوفٹ امیج دنیا میں بھیجیں کہ یہاں پہ انتہا پسندی جو ہے کچھ لوگ آ کے کرتے ہیں کراچی شہر کے لوگ جو ہیں وہ پرامن ہیں وہ بھائی جاری یقین رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشتی نہیں کرتے وہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے جلتے ہیں تو یہ خاصہ کراچی والوں کا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے چلنے کے لیے تیار ہیں اور تیار رہتے ہیں اور یہی زندگی کراچی اسی کے لیے مشہور ہے کہ کچھ ہو جائے کراچی جو ہے وہ تھمتا نہیں تو اس نہ کہہے کہ ہمیں خدمت کرنی ہے جب مصطفہ کمال بھائی ناظم شہر بنے اور انہوں نے ڈیویلپمنٹس کے کام شروع کروائے تو یہ خیال آیا کہ ہمارا شہر اس میں جتنے طرح کے لوگ رہتے ہیں اس کو منی پاکستان نکال جاتا ہے تو ان تمام لوگوں کی ثقافت میں ان کو اجاگر ہونا چاہیے ہمارے ہاں دو سو سے زیادہ ہیریٹیج بلڈنگز ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ہم اپنے سمندر کے حوالے سے شہر کو اجاگر کریں ہم اپنے شہر کی ایک سوفٹ امیج دنیا پر بھیجیں کہ یہاں پہ انتہا پسندی جو ہے کچھ لوگ آ کے کرتے ہیں کراچی شہر کے لوگ جو ہیں وہ پرامن ہیں وہ بھائیچارگی پر تقین رکھتے ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت ہی نہیں کرتے وہ ایک دوسرے کو ساتھ لے کے جلتے ہیں تو یہ خاصہ کراچی والوں کا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر آگے چلنے کے لیے تیار ہیں اور تیار رہتے ہیں اور یہی زندگی ہے کراچی اسی کے لیے مشہور ہے کہ کچھ بھی ہو جائے کراچی جو ہے وہ تھمتا نہیں ہے تو اس نہ تھمنے کے لیے ہم کراچی والوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ایسا ماحول ان کے لیے چاہتے ہیں جہاں وہ اپنی زندگیوں کو میں کچھ رنگ لاسکے اس باق کی مانن ایک گلدستے کی مانن اس پاکستان کو بنا دیں اور تاکہ ہمارا سر فخر سے اونچا ہو سکے دنیا میں اسی مبارک بات کے ساتھ آپ سب کے لیے آپ نے ہر سال جو ہے تعاون کیا اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تقریب کسی پردے واحد کسی ایک سیاسی پارٹی کی جانب سے نہیں ہے کسی ایک لوبی کی نہیں ہے یہ کراچی والے تقریب منقد کرتے ہیں اور کراچی والے اس کو انجوئے کرتے ہیں یہ آپ کی تقریب اور آپ کے لیے تو اس کو انجوئے کریں اس سال خاص طور سے اسیم کا یوم اکاسیز بھی اٹھارہ مارچ کو جو مجھے لاکانی صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت شاندار وہ پروگرام کروانے کا ارادہ رکھ کیونکہ دسٹرک سینٹرل جتنا خرید ہے ایمکیم سے شاید اتنا اور کوئی چاؤن نہیں ہے اتنا کوئی اور دسٹرک نہیں ہے فائر ورکس بھی ہوں گے تو ضرور آئیے اور جہاں جہاں سنیے کہ کوئی پروگرام ہو رہا ہے کیونکہ پوری شیئر پروگرامز ہوں گے تو وہاں پہ اٹینڈ کیجئے اپنے گھر والوں کے ساتھ جائیے اور ان چیزوں سے فائدہ ہو جائیے جو کہ عام طور سے آپ کو یسر نہیں شکریہ بہت اور ان کا میں بہت اس معاملے میں اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ایک خوبصورت اس کو منیج کیا لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا جا رہا ہوں کہ میرے کی کا احتمام یہاں پر رہے گا اس پورشن میں اور میں میڈیا کے لوگوں سے اپنی حق پرس کی عادت سے اور اپنی سینیٹر ہماری رہنما اور ہمارے کراچی کی روح روان سے یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس سائٹ کے فیسٹیویل میں بھی انشاءاللہ اپنی شرکت کو یقینی بھرائیں گی بہت شکریہ بہت شکریہ نسیم باجی کی بہت مشکور ہیں کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں ڈی ایم سی سینٹرل میں اور اپنی انشاءاللہ کیمتی وقت میں سے انہوں نے ہمیں یہاں وقت دیا ہے آپ سب لوگ باجی کو زوردار تعلیوں میں رخصت کریں گے اور باجی کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں ڈی ایم سی سینٹرل کی جانے سے اور ہم امید کریں گے اسی فورم پہ کہ باجی ہمیں ایک اور دیں گی اور ہمارے ساتھ یہاں موجود ہوں گی